نمسکار کسان بھائیوں میرا نام نرین کمار یادو اور میں آپ کے سمکشے کسان بھائیوں ایک ایسی دوہ پرستوت کرنا چاہتا ہوں جو کسان بھائی نیل گاہ ادھوہ سور جنگلی سور سے پریسان ہیں ان کسان بھائیوں کے لیے میں ایک بہت ہی اچھی دوہ بتانے جا رہا ہوں جو کہ ہم نے کسانوں کو اپیوک کروائی ہے اس دوہ کے اپیوک سے کسان بھائیوں پورا لاب ہو رہا ہے اور کوئی بہت مہنگی بھی نہیں پڑ رہی ہے سستی بھی ہے اور ٹکاؤ بھی ہے کسان بھائیوں ہم آپ کو بتا دیں جیسا اس کا نام ہے ویسا ہی اس کا کام ہے کسان بھائیوں آپ دیکھتے ہوں گے کی آج کل آلو کے کھیتوں میں گیوں کی کھیتوں میں فصلیں تیار ہو رہی ہیں اور ان فصلوں کو پرہاویت کرتے ہیں ہماری نیل گائے جنگلی سور اتیاد نیل گائے اس کو جو فصل لگی ہے ان فصلوں کو کھا جاتے ہیں اور آلو کی فصل میں اکثر دیکھتے ہیں کہ جنگلوں سے یا آج پاس کے چھتروں میں سور رہتے ہیں اور وہے سمیں پاتے ہی ان فصلوں پر اٹیک کرتے ہیں اور آلو کی مکھیتہ آلو کی فصل پر سور کا زیادہ اٹیک ہوتا ہے سور آلو کی میں بن رہے کند کو نکال کر کھا جاتے ہیں جس سے کسان بھائیوں کا بہت نقصان ہوتا ہے کسان بھائیوں اس دواء کا نام ہے بھاگم بھاگ جو کی سکو انڈسٹریل لیمٹیٹ کمپنی کا آتا ہے اورجینل یہی آتا ہے کسان بھائیوں جیسا اس کا کام ہے ویسا ہی اس کا نام بھی ہے آپ یہ سمجھئے جیسے اس دواء کا نام بھاگم بھاگ ہے ایسے ہی اس دواء کا پریوک کرنے سے کسان بھائیوں آپ کے کھید میں نیلگاہ سور اتیاد پرکار کے جانور آپ کے فصل کو پروابط نہیں کرتے ہیں کسان بھائیوں سکو کمپنی کا جو آپ کو ہم نے بتایا بھاگم بھاگ یہ آپ پانچ کلو پرتی دیکھڑ کے حساب سے آپ اس کا جس طرح ڈی پی یوریا کا بھرکاو کرتے ہیں ارتھات بھوائی کرتے ہیں اسی طرح آپ اس کو لے کر کسی مٹی میں بالو میں یا کسی بھی ایسے چیز میں جو فصلوں کو ہان نہ پہنچائے اس میں ملا کر آپ کو اس کا بھرکاو کرنا چاہیے کسان بھائیوں ایک بار پھر آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ پانچ کلو پرتی ایکڑ کے حساب سے اس کا بھرکاو کریں کسان بھائیوں یا آپ نے اپنی فصلوں میں کوئی پوسکتہ تو دیا نہیں دیا ہے یا آپ اب ان فصلوں میں جو فصلیں آپ کے تیار ہو رہی ہیں اور نیل گائے ادھوہ آپ کے ان فصلوں کو سور پروابط کر رہے ہیں تو آپ اس کو ڈی اے پی یوریا یا کسی پوسکتہ تو جو آپ فصلوں کو دینا چاہتے ہیں اس میں ملا کر اس کا بھرکاو یعنی کی بھائی کی جا سکتی ہے پورے کھیت میں جس طرح ڈی پی یوریا کی بھائی کی جاتی ہے ٹھیک اسی پرکار اس کی بھائی کی جائے اور اس کو میڑوں کے چاروں طرف آپ اس کو ضرور ڈالیں اس میں ایک پرکار کی ایسی بدبو ہوتی ہے جس کی خسبو ان جانوروں کو اچھی نہیں لگتی ہے اور کسان بھائیوں ہم نے جو پریوک کروایا کسانوں کا جو اپنا آنبھاو ہے کسانوں کا وہ کچھ کسانوں کا کہنا تھا کہ کسان بھائیوں کہ اس میں اس کو ڈالنے سے بہت ہی لاب ہوتا ہے اس کو ڈالنے سے نیل گائے سوار آدھ جنگلی جانوروں کا پرکوپ نہیں ہوتا ہے اور اس کو وہے کھاتے بھی نہیں ہیں جیسے آلو ہو گیا آلو کی فصلیں اس سمیں تیار ہونے والی ہیں اور اس میں سوار کا پرکوپ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ جنگلی سوار ان کے کندوں کو پہلے تو کھوڑتی ہیں کھوڑنے کے بعد اس کو کھا جاتی ہیں جس سے کی کسانوں کا بہت نقصان ہوتا ہے یا کسان بھائی رکھوالی نہیں کر پا رہے ہیں یا کسی پرکار کی چوک ہو جاتی ہے تو یہ سوار کسان بھائیوں پر اٹیک کر دیتے ہیں اس لئے کسان بھائیوں میں آپ کو ایک بار پھر سے بتاتا ہوں کہ آپ سککو انڈسٹری لیمٹیڈ کمپنی کا بھاگم بھاگ جو کی بہت ہی سستی اور بہت ہی اچھی دوہ ہے اس کو ڈالنے سے آپ کے کھیت میں آنے والے نیل گاہ جنگلی سور یا ان جنگلی جانور جو کی فصلوں کو سیدھا نقصان یا پرباوت کرتے ہیں ان سے آپ نجات پا سکتے ہیں کسان بھائیوں جانکاری یا اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سسکرائب لائک اور سیئر جرور کریں بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ اگلی ویڈیو جو بھی آپ کے سمکس پرستوست کی جائے اس ویڈیو کو آپ تک جانکاری مل سکے اور اس کا آپ جانکاری پراب کر کے لاب اٹھا سکتے ہیں دھنیوات کسان بھائیوں جائے جوان جائے کسان